پتنے حضرات شو کے آغاز میں پہلے تو مجھے اس بات کا جواب دینا چاہیے کہ یہ جو ہزاروں بلکہ لاکھوں کی تعداد میں آپ سب لوگوں نے مجھے یعنی 2.0 کو عید کے میسیجز دیئے ہیں تو یقیناً میں سب کو علیدہ علیدہ جواب نہیں دے سکتا میری طرف سے سب کو خیر مبارک اس نے بولایا ہے انہیں صاحب یہ پھیر آگئے خاموش ہو جاؤ خاموش ہو جاؤ آرے گھڑی خاموش اور کس نے میسیج کر دیئے آپ کو کس نے کہہ دیا کہ آپ نے آنا ہے ہالی بول سالیاں کڑی باند ہوگی تو ویسے میں نے آپ کا بھی فارملی تعریف نہیں کروایا اب کروا دیتے ہیں خواہد نظرات اس عید پہ ہم نے مدو کیا ہے جناب آفتہ بکبال پلاس ون یعنی کے لڈو کو عید مبارک خیر مبارک آپ کو آج یہ ایمبیانس کیسا لگا بڑا پیارا بہت اچھا خوبصورت اچھا جی ماشاءاللہ بہت ہی پیارا ڈریس اور کیا بات ہے جوتی بہت خوبصورت اے بیٹن روزی نہیں ہو رہے کوئی ہے کیڑی بھلا لڈو میں سے کیا وجہ ہے کہ آج آپ خاص طور پر اتنے برے کیوں لگ رہے ہیں آج میں نے خاص تیاری کی ہے صاحب وہاں نے کوٹ دیتا ہے میں نے بلکل نہیں دیا اور میرا ایسا کوٹ اگر ہے ہے تو اللہ مجھے معاف کرے یہ تو اٹے ہو دوندے نہیں جو تسی جیو آرچ رہتے سی تب بھی ایسے نہیں تھے اصر یہ ادھوں بھی بیکھے ہیں وہ باقی اے ہو جا کوٹ ادھوں بھی نیچے پہن دے پیران دی دعا نہ بچا ہوئے اے ہو جا کپڑے پہن دے کہا کہنے دوڑ سے بعد تل سماتی توتا ہوں دا ناگی صاحب اے ہو جا کوال پیران تو زیادہ بڑا ہوں دا اے ہو جا باپے تا دربار نہیں چلے دربار تک عمارہ کھلن دا باپے انہیں سنو کر گئے رہے تو میری جان کیوں نہیں چھوڑتے ہٹ پیر میرے رہے نہیں خدمت کر کر کے اچھا ویسے واقعی یہ بھی ہے کیا اتنی خدمت کی ہے کہ نہیں نہیں بڑی جلدی جیسے وون آؤٹ کریکٹرز ہوتے ہیں بڑی جلدی مزرگ ٹائپ سارا کوٹیا تو آنو تو اڈا پنڈا کوٹنا ہے جی یا مولا پورا پلازہ تباہ کرنا بکرن دا نائی نہیں لیندہ اچھا موکجا پہ فیش ہو تو ہیں نای تو آفے تھا لو لہا دی سو مر جانا میں کوٹ دیا پونہ پونہ کا انٹرہ ہوتا میں کوٹ رہا ہوں نا اچھا منو شاک پیندی سو گیا موہا نہیں ہو دی اچھا ناک ہاں ایتھے ای دفع میں اس ٹائم تے خودکشی بھی کی تھی پرسوں رات نو جناب میں جا رہا ہے آسا کار موٹر سائیکل پہ جا رہا تھا اور آگے سے ایک کتا آ رہا تھا دور سے میں نے دیکھا رات دو بجے کا ٹائم تھا میں نے کتے کو دیکھا میں کوئی ہے چبل جی کتے پھر دی پھر اے گانے کتا کے انٹرہ پھر مطہ نہیں کیا ہوا جی میرے ذہن میں آیا کہ یہ کتا ٹکرا جائے گا میرے ساتھ اور کتے دے بھی ذہن چاہیی آ رہا ہے سی کہ کتا کتے ٹکرا جائے گا اے گانے کتے دو بلکل کول آیا ہے نا کہ میں اینج کاری ویک ہے تو یکتا میں اس پاس میں پچکی ادھر آگیا ہے ویچ بازی گیا ہے اوہ 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 اے اے پوائنٹ ٹو پوائنٹ ٹو پوائنٹ ٹو ٹو پوائنٹ ٹو اچھا ٹو پوائنٹ ٹو اوہ 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 میں واپس موڑے ہیں تو میں بندیاں نے پچھے ہیں یار ہے تیر کو کتا چون چون کردہ گیا ہے بندیاں نے کہا جی ہے کہ کتا سا نو پچھے نہیں ہے کہ کھوتا دے نہیں چون چون کردہ ہے اچھا جی اب میں سخاوت صاحب کو انٹریڈیوز کروا سکتا ہوں یار اکلا سوال کرو کوئی یار اکلا سوال کرو کوئی یار ایسا فاتے میں بھی ڈال کروں گلڈو آج کیا چوری کر کے کھایا آپ نے اچھا بھی نہیں یار شتوت سن پہہ ہوتے انہ نے ویسے بھی من دہنے سی اوہ تم کھا گیا ہو اوہ اچھا جی آج کل کوئی ظلم آپ پہ ہو رہا ہو کوئی سینے میں فائر بجا ہو ٹینک تھلے دے دیا ہو کچھ ایسا فارم ہاؤس پہ آپ کے ساتھ صاحب کی طرف سے اچھا روزے گزرے دے تازے تازے ہیں بالکل میرا بھی روزہ انداز ہی تھی اپنا بھی تھی ہوتے جی مچا آجاو جی بڑے بڑے چوکینہ نو پھڑا رہے ہیں ہاتے نہیں جائے کب سے بڑا پکڑا ہو روزہ ہے گا چھوٹے 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 رمبر پھڑا ہوں نہیں بڑے چوکینہ آپ بھی باچہ آپ آہ نہیں ایک تم ہی ہوتے ہو ساتھ ساتھ کو ہی نہیں ہوتا شاہ بھی ساتھ ہوتا ہے ندیم شاہ لیڈو ایدی ملی ہے ہاں جی ملی سی اٹھ سو جرمان نہ ہو یہاں پہ ویہرہ نے ترو ہالے دن تا کہ میں انہوں ٹائیز ارمن آفیج جانا اچھا جی ایک اور نئی چیز جو میرے ذرائع نے بتایا ہے کہ جناب آج کل ایک وی آر سیٹ پہن کے آکیلس آکیلس اس میں کون کون سی گیمز ہیں یہ کرکٹی ہے خالیلس کافی گیمز ہیں گولف ہے اس میں کرکٹ ہے میں تو وہی کھیلتا ہوں میں نے کہنا جی بمی جیڑا نا این اک جی لا کے کار لیا کر اچھا سر اسے اس دفعہ عید پہ آپ نے ریسپی کوئی نہیں بتائی مچھلی دیاں بوٹیاں اینج بال پارکے ہاں پین نے کھاتا ہے یہ گوشت کھا نہیں سکتا اور میں گوشت آج کل کھاتا ہی نہیں اور اس کی وجہ یہ کہ پچھتے چھ سات ماہ میں نے چونکہ پروٹین ڈائیٹ رکھی ہے زیادہ اس وجہ سے گوشت سے تنگ پڑ گیا ہوں اگر آپ مجھ سے پوچھیں گے کہ بہت عالی ڈش کیا ہو سکتی ہے تو وہ علو کی بھجیا ہے دڑے مرچ میں دڑا مرچ مکھن علو کی بھجیا یہ یہ قتلے نہیں بنانے اس کے کھگینہ بھی نہیں بنانا اس کا ٹوست بنانا اچھے انہوں چنگا لگتا ہے جنھے کو چھے منٹ کھا کے گوشت دکھاتا ہوئے پھر وہ علو اسیدہ کھاندہ ہی ماردہ ہے ریگولر ہے ماں پھر لوش پالو تے بھجیا تے علو ہی نہیں دڑا مرچ اور مکھن دو مردی دا ساتھ یہ نہیں لے لو دڑا مرچ شپیش شیلے کوئی آلو ہاں دے نال میں جو کوئی رونکلی چیز پاؤ علووں کے اندر ویسے تو خراب کرنے والی بات ہے نہ ہی پاؤ آلو ہی کاؤ اگر یہ نہ ہو کچھ اور بتائیں آلو کے ساتھ آلو کی ڈیش ایک بنا لی نا اس کے بعد پھر تم اس کے بعد مچھلیاں بناو فش کی بات ہو رہی ہے مچھلی کی بوٹی نہیں ہوتی مٹن کی گاڑا شوربہ اور مچھلی کی بوٹیاں وہ ہوم میڈ کنہ ہے میں جو بلینڈ پریشتی بماری نا دیا گھلانی بھائے تو بھی ہوئی یہ پھر سو جاندے میں بات جو تجربے کرتا پھر نا پاس تجربے کر کر کے میں 220 بائی 120 کر آ لے بھائی میں ادھا کہلو نیو ڈے لے نا بی پی کی میڈیسن ہے اچھا مچھلیاں آ گئیں یہ تو ہوں اچھا آ گئیں کتنی ہے دو کلو بارہ ہوگی ہوں اس میں بارہ مچھلیاں آپ بڑی ہانڈی ہوتی نا کچھی وہ لیں بڑی والی اس میں آپ سب سے پہلے مکھن ڈال دیں اس کے اندر آپ نے علیدہ سے جو کوٹی ہوئی پی سی ہوئی دڑا مرچ ہے محنت پہلے کی ہے ہم نے تھوڑی سا جی جی دڑا مرچ بھی آپ نے سلوٹے پہ بنائی پھر آپ نے پیسٹ بنائی لسن کی پیاز کی ادھرک کی ادھرک بھی بیچ میں ڈال دیں اگر آپ نے اس کے اندر آپ نے سب سے پہلے وہ مرچ ڈال دی اس کے ساتھ ہی آپ بوٹیاں ڈال دیں اس کی خوشبو آرہی نا مرچ کی اور ابھی انہوں نے براؤن ہونا شروع کرنا ہے رنگت چینج ہونی ہے تو اس میں آپ کٹے ہوئے چار چار پیسز میں ریڈ ٹومیٹوز فریش وہ اس میں ڈالیں اور اچھی طرح ان کو بھونتے جائیں بھونتے جائیں اس کے ساتھ ہی آپ کو پیسٹ بھی ڈال دیں بھون مچا جائے بھون بھون مچا جائے بھون تو اس کو بھونیں اس میں وہ ہے اور آپ محسوس کریں گے کہ گوشت جو ہے نا وہ پہلے ہی مچھلی کی کیونکہ وہ تو انڈرکٹ بھی کوئی ایسا کہ انتہائی ٹینڈر ہوتا ہے چمچ آپ کو بتائے گا کہ آپ چمچ کے ساتھ اس کو کٹ سکتے ہیں کوئی اس میں پریشر ککر نہیں ڈالنا کوئی کچھ نہیں ڈالنا آپ اس میں گرم اسالہ اگر ڈالنا چاہیں ڈال کے اس میں ڈالیں پھر پانی پانی ڈال دیں حسب ضرورت جس طرح کی تھک آپ گریوی چاہتے ہیں چوربہ چاہتے ہیں تاکہ وہ نیچے لگے نا اور نیچے لگے گا تو آپ نہیں کیونکہ آپ نے انتہائی ہلکی آنچ میں نیچے آنچ بھی آپ کی لکڑیاں ہیں لکڑیاں کچن میں لکڑی کہاں سے جلائیں مجھے بتائیں چھت پہ تو لگ سکتی ہے باہر لون میں تو جل سکتی ہے میں نے تمہیں بتا رکھا ہے بہت پہلے کہ چھت کے اوپر ایسا ہی ایک چھوٹا سا چبوترا بنا لو کچھی مٹی کا آپ کو محفوظ رکھے گا تو اس کے اوپر آپ نے وہ سٹینڈ نمہ چولا رکھنا ہے نیچے الاؤ گا اس میں بہت کمیں کر دو اور اس کے اوپر چپن رکھو بڑا والا چپن اور سائیڈوں پہ لگا دو آٹھا اصل چیز ہے چپن چپن کے سینم تجھے ہم نے محبت کا خدا جانا بڑی بھون ہوئی ارے ہم نے یہ کیا سمجھا یہ کیا جانا چپن کے سینم اتنا خوبصورت گانا ہے رفیقہ کیوں تباہ کر رہے ہو کیا خوبصورت چیز بن رہی وہ دیکھیں اٹھا لاتا پائی جب سارا کچھ کوئی خاص ٹائم آپ دیکھ لیجئے گا کوئی تقریباً آدھا گھنٹہ بیس منٹ کے قریب آپ کو اوپر رکھنا پڑے گا اور پانی جب آدھا رہ جائے اور اگر آپ چاہیں تو اس سے بھی گاڑا شوربہ کر لیں حسب ضرورت جب آپ اس کو اتاریں تو اس کے ساتھ گارنش کے لیے جو چیزیں نہاری کی ہوتی ہیں وہ رکھیں لمبا ادھرک پیاز سبز مرچ اور تازہ لیمن پھر دھنیا کافی زیادہ بلکہ اس دھنیا میں تھوڑا سا بریق بریق پدینہ بھی کٹ اب آپ کے پاس دو نزاکتیں ہیں ایک تو کرسپی بھجیا دوسرا دوسرا مچھلیاں بڑے بڑے دو کافی سن لوں بڑے بڑے دو ڈونگیں وہ رکھو اور مہمانوں کی خدمت کرو مہمان 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 اگر مہمان کو نہیں کھلاو گے تو اس میں برکت ہی نہیں پڑے گا انہیں رہے ہیں تو اسی برکت پہنی نہیں تم نے اتنا سا کھانا ہے ایسی پڑانا بھی انہا کوئی ہے ریسپی بڑی لے ہی رہے ہیں تو سبحان اللہ ایسے کیا اچھی آپ نے ڈش بتا دی ہے اور کتنی آسان آڈے کو ایک مچھلی لیانا تھے پیسے نے آڈے کو جننے کے پیسے رہے ہیں آٹا نہیں لگنا سیٹا تھے ابھی میں نے تمہیں ساتھ خوشک سوچی کا حلوہ بتانا تک کوئی ہے جی سر بتائیں مچھلیاں نے پیسے نہیں اکھیر تو ہلوے نہ روٹی کھاڑی ہے